جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے سیرت اولیاء اللہ اور اصلاح معاشرہ اس عنوان کے دونوں جز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مربوط ہیں اور ملے ہوئے ہیں اللہ کے مقرب اور نیک بندوں کی زندگی اگر ہمارے پیش نظر ہوگی اور ان کے پاکیزہ اعمال کے مطابق ہمارے روز و شب اور صبح و شام گزریں گے تو یقینی طور پر ہمارے سماج اور معاشرے میں اصلاح اور صدار کی ہوایں چلنے لگے اور ان برائیوں سے مفاسد سے خرابیوں سے غیوب سے نقائص سے ہمارا سماج اور معاشرہ پاک ہونے لگے گا جن برائیوں اور بدعمالیوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے انسانی سماج اللہ کے غزب اور غصے کا مستحق بنتا چلا جا رہا ہے اللہ کے مقرب بندوں کی سیرت کو ان کی زندگی کو ان کے احوال کو ان کے ذوق عبادت کو اور شوقِ اطاق کو بیان کرنے کا منشاہ اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی سنہری زندگی کی پاکیزہ تعلیمات ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اتارنے والے بنیں اور اسی روشنی میں اپنے آپ کو زندگی گزارنے کا پابند بنا ہم سب جانتے ہیں کہ سرتاج اولیاء سید الاولیاء تمام انسانیت کے سردار فخرِ دعالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کی زندگی ساری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے اللہ کے بندوں کے لیے مشعلِ راہ ہے رہنما کا کام کرنے والی ہے دنیا میں آنے والا جو انسان جس درجہ اپنے آپ کو جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرنے کے لائق بنائے گا اللہ رب العزت والجلال اس کو اسی درجہ ولایت کا مقام مرتبہ عطا فرمائے معیارِ ولایت معیارِ بزرگی اور اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کا معیار سرکارِ دعالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیدہ سنتوں کو اپنانا ہے نبی کریم علیہ السلام کے کردار و اخلاق کو آپ کی تعلیمات و ہدایات کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دینی ہے جو جتنا زیادہ متبع سنت ہوگا اللہ کی نگاہ میں ولایت کے اعتبار سے اس کا اتنا ہی اونچا مقام مرتبہ ہوگا اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنے حبیبِ پاک جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں اور پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کی سیرتِ طیبہ اور آپ کی پاکیزہ ہدایات پر عمل باری تعالی ہم سب کے لئے آسان فرمائیں یہ سچائی ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں کی زندگی کے مطابق اگر ہم اور آپ بھی اپنی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ دنیا میں تو سرخروی اور کامیابی سے ہم کنار فرمائیں گے ہی آخرت میں بھی وہ مقام بلند ہمارا مقدر ہوگا کہ جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشت کرنے والے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ان اعمال کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ کا ایک بندہ ایک مسلمان مرد اور عظمت اور رفحت کے اس مقام تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جس مقام تک رسائی آسانی سے کسی انسان کو نصیب نہیں ہوتا سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے ہم سے سوال کیا بہت سے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرماتے ہیں آپ نے پوچھا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے سوال کیا کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو انبیاء اور شہداء کی جماعت سے نئی ہیں لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال نے ان کو وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہوگا کہ جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشت کریں گے کیا مقام مرتبہ ہوگا فرمایا بمنازلہم من اللہ علیہ منابر من نور یعرفون اللہ کی جانب سے ایسے نورانی منبروں پر ان کو مقام عطا کیا جائے گا کہ جس میں وہ دور ہی سے ممتاز اور نمائیہ دکھائی دیں گے اور ہر شخص ان کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو باری تعالی نے قابل رشت مقام سے سرفراز فرمایا جب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے یہ بشارت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مشتاق ہو گئے ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے جن کو اللہ یہ مقام رفی اور مقام بلند عطا فرمائی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو منتظر رہائی کرتے تھے اس طرح کے نسخوں ایسے عمال کے انتظار میں رہتے تھے جن کو کر کے وہ اپنے لیے دنیوی اور اخروی سعادتوں کو مقدر کرا ساتے تو صحابہ نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کون جن کو نورانی ممبروں پر جگہ آتا کی جائے گی اور جن کے مقام و مرتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رشت کرنے والے ہوں گے یہ کون لوگ ہوں گے ان کی صفات کیا ہوں گی ان کی علامات و نشانیاں کیا ہوں گی ان کے عادات و اقواء اتوار اور خسائل کیا ہوں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیب لوگوں کی تین صفات کو ذکر فرمایا اور ان صفات کا تذکرہ فرما کر نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے ہمارے اور آپ کے لیے بھی راستے کو آسان کر دیا اگر ہم بھی اس مقام بلند تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کی زبان مبارک سے بیان ہونے والی ان تین صفات کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر اس مقام بلند کے مستحق بن جائے پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا الَّذِينَ يُحَبِّبُونَ عِبَادَ اللَّهِ الَّاللَّهِ وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ پاک قیامت کے دن عظمت و رفعت کا وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے جس پر انبیاء برش کرنے والے ہوں گے کون لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانے کا کام کرتے ہوں گے اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے اللہ کے بندوں کے سامنے وہ راستہ پیش کرتے ہوں گے اللہ کے بندوں کو وہ راہ دکھاتے ہوں گے اللہ کے بندوں کو ان بھلائیوں کا حکم دیتے ہوں گے جس راستے پر چل کر جن بھلائیوں کو اختیار کر کے وہ اللہ کی محبوبیت کا مقام و شرف حاصل کریں گے جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت والجلال ان کو وہ مقام بلند عطا فرمائے لوگوں کے سامنے دین کی بات کرنا امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا نہیں عن المنکر یعنی برائی سے روکنا نماز سے دور ہو کر زندگی گزارنے والوں کو مسجد لانے کی فکر کرنا قرآن کی تلاوت سے غافل ہو کر زندگی گزارنے والے لوگوں کو اللہ کے کلام کی تلاوت کا عادی بنانے کی کوشش کرنا دینی اعتبار سے بیراہ روی اور غفلت کی زندگی کا شکار ہو کر اپنی قیمتی زندگی کو زائے کرنے والے نوجوانوں کو ذمہ داری کا احساس دلانا وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کا مقرب بناتا ہے سبحانہ اللہ ہم اگر اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے اس امانت کو منتقل کریں گے قرآنی اور نبوی ہدایات کو عام کریں گے اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت و فرمبرداری کے لیے تیار کریں گے تو گویا کہ ہم وہ راستہ دکھا رہے ہیں جس پر چل کر اللہ کے بندے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانے میں کامیاب ہوں اور جو اللہ کا محبوب بن گیا اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سور گئی قرآن مقدس میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنی محبوبیت کا مقام حاصل کرنے کے لیے جو جامع ترین نسخہ بیان فرمایا ہے وہ سرکار دعالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی اتباع اور پر ربی چنانچہ ارشاد فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آپ فرما دیجی اعلان کر دیجی کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ کے محبوب بن کر اس دنیا میں زندگی گدارنا چاہتے ہو اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو مالک کی نگاہ رحمت و عنایت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرنی ہوگی میرے نقش قدم پر چلنا ہوگا میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے باری تعالیٰ تم سے محبت و تعلق کا اظہار فرمانے لگیں گے اور اللہ پاک تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے معاف فرما دیں گے واللہ غفور الرحیم اور اللہ پاک تو بہت بخش فرمانے والے اور بڑی مہربانی کرنے والے ہیں ایک انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت اور نیک بختی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ رب العزت والجلال کا مقرب و محبوب بن جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے پہلی صفت یہی بیان فرمائی الذین یحببون عباد اللہ علیہ اللہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانے کا کام کرتے ہیں اور دوسری صفت بیان فرمائی والذین یحبون اللہ علیہ عبادی یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت راسخ کرنے کا کام کرتے ہیں تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے صرف ایک طرف سے محبت کا اظہار ہو اور دوسری طرف سے تعلق و محبت کا اظہار نہ ہو تو کام نہیں جلے رہے اللہ پاک کی محبوبیت کا مقام اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ رب العزت والجلال سے بھی حقیقی محبت کا اور باری تعالی کی اطاعت و فرمبرداری کا کامل طور پر مظاہرہ کرنا ہو جب تک اللہ کی سچی اطاعت و فرمبرداری نہیں ہوگی اس وقت تک انسان اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم باری تعالی کو معبود و مسجود مانتے تو ضرور ہے اس کی خدائی کا علوہیت کا سلطنت کا حکومت کا اعلان کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں زبان سے بھی اور دل سے بھی لیکن عملی طور پر ایک بندے کو جس طرح عبدیت کی زندگی اللہ کے احکامات کے سامنے گزارنی چاہیے تھی ایسی غلامی کی زندگی گزارنے میں عملی طور پر ہم کامیاب نہیں دکھائی دیتے زبانی طور پر ہم اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کا عبد غلام اور بندہ کرتے ہیں لیکن ایک غلام کو ایک بندے کو جس طرح اپنے آقا کے اشاروں پر چلنا چاہیے اور جیسے مالک کی مرضی اور منشاہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے بیتانی چاہیے افسوس اس بات پر ہے کہ ایسی زندگی ہماری نہیں گزرتی ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کاموں کو ہمارے لیے ناجائد اور حرام قرار دیا ہے اس کے باوجود بھی پوری ڈھٹائی کے ساتھ اور ڈھڑلے کے ساتھ اس بدعملی کے ہم مرتقب ہوتے ہیں ابھی مفتی صاحب دامت برکاتہ نشے کے نقصانات اور اس کی حرمت اور ناجائد ہونے کے دلائل ہمارے سامنے پیش فرما رہے تھے مسلمان جانتا ہے کہ شراب اور ہر طرح کا نشہ شریع اعتبار سے اس کے لیے ناجائد اور حرام ہے عقلی اعتبار سے بھی یہ انسان کے لیے مزر اور نقصان دے ہیں لیکن اس کے باوجود جو لوگ شراب کے لگتی ہوتے ہیں نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کو اس کی کوئی پرواہ ہوتی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے نبی عباق علیہ السلام کی کیا ہدایات ہے وہ تو اپنے گند زوغ کی تسکین کے لیے جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں گویا کہ انہوں نے عملی طور پر اپنی خواہش کو اپنا آقا اور معبود مان رکھا ہے اپنی خواہش کی غلامی کرتے ہیں اللہ کی غلامی نہیں کرتے ہیں زبان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہاں ہم اللہ کو معبود و مسجود تسلیم کرتے ہیں لیکن جب عمل دیکھا جائے تو اللہ پاک کی طرف سے اگر حکم دائیں جانب چلنے کا ہوگا تو ہماری راہ بالکل بائیں جانب اور مخالف سمت میں ہوگی تو محض زبانی جمع خرچ دکھائی دیتی ہے عملی اعتبار سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل پیرا نہیں دکھائی دیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے بنے تاکہ باری تعالی کی محبوبیت کا مقام ہمیں حاصل ہو اور اللہ پاک کی نگاہ میں مقام محبوبیت حاصل کر کے اس بلند مقام تک ہماری رسائی ہو پائے جس کو انبیاء اور شہداء بھی رشت کی نگاہ سے دیکھیں تیسری صفت نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے بیان فرمائی وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ روز قیامت نہایت مقام رفی اور مقام بلند سے سرفراز فرمائیں گے کون ہوں گے جو اللہ کی اس دھرتی پر اس روح زمین پر خیر خواہانہ جذبات کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں گے جن کے سینوں میں وہ دل ہوگا جو انسانیت کی نص خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے دھڑکتا ہوگا جو صرف اپنی فکر کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنے والے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی دیگر مخلوقات کی بھی فلاح و بہبود کی فکر ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہوگی نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ جو ساری انسانیت کی کامیابی اور فلاح کی فکر لے کر اس دنیا کے اندر جیتا ہے اللہ اس کو وہ مقام رفی عطا فرماتے ہیں کہ جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشد کرے اور یاد رکھئے کسی بھی انسان کی جانب سے کسی دوسرے انسان کے حق میں سب سے بڑی خیر خواہی اور ہمدردی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بھائی کو دین کا راستہ دکھانے والا بن جائے صحیح بات بتانے والا بن جائے اچھا مشورہ دینے والا بن جائے اس سے بڑی خیر خواہی ایک انسان کی جانب سے کسی دوسرے انسان کے حق میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتا اور اللہ پاک نے جس دین و مذہب سے جس شریعت سے جس نظام زندگی سے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کی غلامی کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو وابستہ کی آئے وہ دین تو سراپا خیر خواہی ہے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا الدین و النصیحہ دین نام ہی ہے خیر خواہی کی اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہو عیم مسلمین کے ساتھ یعنی علماء اور عیم مساجد اور سماج کے مقتدہ پیشواہ اور ذمہ دار لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہو یعنی ان کے مشوروں پر عمل کیا جائے اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہو یعنی ان کو اچھائیوں کی طرف راغب کیا جائے اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کی جائے اللہ نے اس دین سے ہمیں جوڑا ہے جو ہمیں شروع سے لے کر اخیر تک انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کی تلقین کرنے والا ہے چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ متعلق کیجئے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جئے بلکہ آپ اسی فکر میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے کیسے جوڑا جائے انسانوں کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر کیسے ڈالا جائے یہی فکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ پر حاوی رہتی تھی اور اسی فکر کو اوہنا اور بچھونا بنا کر پیغمبر علیہ السلام اپنی صبح و شام کو بتایا کرتے تھے گزارہ کرتے تھے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں بھی پیغمبر علیہ السلام نے اسی فکر کو منتقل فرمائے کہ خود بھی دینی تقاضوں پر عمل کرو اور اللہ کے بندوں کو بھی دینی تقاضوں پر عمل کرنے کا پابند بناو دکھ اور درد میں انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دو پریشان حال لوگوں کی مدد کرو ضرورت مندوں کا تعاون کرو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کام کرو پیاسوں کو پانی دینے کا اور پیاس بجھانے کا کام کرو انسانیت کے لیے تمہارے سینے کے اندر موجود دل دھڑکنا چاہیے اور اپنے اخلاق کے ذریعے کردار کے ذریعے بہترین روئے کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اپنے سے معنوس کرنا چاہیے تاکہ تمہاری زبان سے نکلنے والے جملے ان کے دلوں کو اپیل کرنے والے بنیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو مختلف انداز سے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام اس طرح کے جذبات صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں پیدا فرمایا کرتے ایک معمول تھا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کا کہ آپ عام طور پر فجر کی نماز سے فارغ ہو کر صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جانب رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حلقہ بنا لیتے تھے اور پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کے سامنے اپنے دل کی بات رکھا کرتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ خواب سناتا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ضرورت محسوس فرماتے تو تعبیر بیان فرماتے کسی کو کوئی اور پریشانی لاہق ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کے سامنے وہ تذکرہ کیا جاتا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام اس کا حل پیش فرماتے کبھی ایسا ہوتا کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام خود کچھ نصیحت فرماتے سوالیہ انداز میں پیغمبر علیہ الصلاة والسلام بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک موقع پر آپ نے چار نصیحتیں فرمائی سوال کے انداز سب سے پہلے آپ نے مجلس میں موجود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائمن بتاؤ بھئی آج کس نے نفلی روزہ رکھا اس سوال کے ذریعے آپ نے نفلی روزہ کی ترغیب دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس لیے کہ رمضان کا روزہ تو فرض ہے وہ تو رکھ نہیں رکھنا ہے لیکن سال بھر نفلی روزوں کا احتوام بھی مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ان تین تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے جن کو ایام بیس کہا جاتا پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ بھی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام رکھا کرتے تھے روزہ وہ عمل ہے وہ عبادت ہے کہ جس کا ثواب اللہ رب العزت والجلال نے اتنا عظیم و شان بیان فرمایا ہے کہ کسی اور عمل و عبادت کے بارے میں باری تعالیٰ کی جانب سے ایسے ثواب کا اور عجر کا تذکرہ نہیں کیا حدیث قدسی ہے اللہ پاک خود فرماتے ہیں اصوم لی و انا اجزی بھی روزہ انسان صرف میری رضا کے لئے رکھتا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اللہ کتنا بدلہ دیں گے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے وہم و گمان اور تصورات سے بھی بالاتر ہو چنانچہ پہلا سوال پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے یہی فرمایا من اصبح منکم اليوم صائمن بتاؤ بھئی آج کس نے روزہ رکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سبقت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ انا اے اللہ کے رسول یہ سعادت مجھے میسر ہوئی ہے اور میں نے آج روزہ رکھا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے ان کو دعا دی پھر اگلا سوال کیا من عاد منکم اليوم مریضا بتاؤ بھئی تم میں سے کس نے بیمار کی مزاج پرسی کی اس سوال کے ذریعے بھی نبی پاک علیہ الصلاة والسلام بیماروں کی مزاج پرسی کی ترغیب دے رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیونکہ یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اگر اس کا کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو وہ اس کا حالچال معلوم کرے مزاج پرسی کرے خیریت دریافت کرے یہ سنت ہے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام اور جس کا اتنا سواب ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے حضور پاک علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا مَنْ عَادَ مَرِيضًا غُدْوَةً يُصَلِّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ جو آدمی صبح کے وقت کسی بیمار کی مزاج پرسی کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے برابر اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جو شام کے وقت کسی بیمار کی مزاج پرسی کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا رحمت میں مشغول لہتے ہیں یہ ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت اور مزاج پرسی کے سلسلے میں ذکر فرما لی اور جب آپ کسی کی مزاج پرسی کریں گے حالچال معلوم کریں گے تو چاہے وہ آپ کے ساتھ کتنی دشمنی رکھنے والا اپنے دل میں آپ کے لئے جگہ رکھنے والا نہ ہو اگر آپ مشکل کی گھڑی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے تو سخت سے سخت انسان بھی سخت سے سخت دل انسان کا دل بھی نرم ہوگا پگھلے گا اور جس دل میں آپ کے لئے نفرت و عداوت اور دشمنی پائی جا رہی ہوگی اس دل میں آپ کے لئے محبت و مودت اور الفت کے جذبات بھرتے چلے جائے چنانچہ یہی سوال پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا بتاؤ آج کس نے بیمار کی مزاج پرسی کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال کا جواب دینے میں بھی سبقت فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا اے اللہ کے رسول یہ سعادت بھی مجھے نصیب ہوئی پھر آپ نے تیسرا سوال کیا من شہد منکم الجنازت اليوم بتاؤ تم میں سے کس نے جنادے میں شرکت کی آپ نے اس سوال کے دریئے ترغیب دی کہ جس طرح ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ اگر اس کا بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کی جائے اسی طرح یہ بھی حق ہے مسلمان کا کہ اگر اس کا کوئی بھائی اور بہن اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ اس کے جنازے کو کاندھا دے اور اس کی نماد جنادہ میں شرکت کے لیے کرے اس کے لیے دعائے مغفرت کا احتمام کرے آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ تم میں سے کس نے اس نیکی کو اختیار کیا ہے اور اس اچھے عمل کو اس نے اپنی زندگی کے اندر جگہ دیا اس سوال کے جواب میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہی سبقت فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا اے اللہ کے رسول یہ سعادت بھی مجھے نصیب دی پھر چوتھا اور آخری سوال پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں من اطعم منکم اليوم مسکین بتاؤ تم میں سے کس نے کسی بھوکے کو مسکین کو ضرورت مند کو پریشان حال کو کھانا کھلایا جس کے پاس پیڑھر کھانا نہیں تھا جو بھوک کی شقدت کے اندر مبتلا تھا جو پریشان حال کا محتاج تھا بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کو اللہ تعالی نے اس خدمت کی توفیق بخشی ہے اس سوال کے جواب میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عن سبقت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا اے اللہ کے رسول یہ سعادت بھی مجھے میسر ہوئی جب ان چاروں سوالات کے جوابات پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کے سامنے آگئے تو آپ نے پھر اس کا نتیجہ ذکر فرمائے اور ارشاد فرمایا مجتمع هذه الخصال فی رجل فی یوم اللہ دخل الجنہ یہ ہے اصل چیز فرمایا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے کہ جس انسان کی زندگی میں یہ چاروں کی چاروں خسرتیں اور عادتیں ایک دن میں اکھٹی اور جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہو گیا زمانت دے دی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے اس کو جنت میں داخلے کی گارنٹی ملی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کی جانس سبحان اللہ ہم غور کریں اپنی زندگی میں اپنے گریبان میں موڈال کر دیکھیں اپنا محاسبہ کریں اپنا جائزہ لے کہ جن چار اعمال کی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے ترغیب دی ہے کیا ہم دلچسپی کے ساتھ توجہ کے ساتھ قصد و ارادہ کر کے ان اعمال کو انجام دینے کی فکر کرتے ہیں کیا نفلی روزوں کا احتمام ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے آج کل سردیوں کا موسم ہے جو روزہ رکھنے کے اعتبار سے نہایت ہی سازگار ہے اور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے تو فرمایا الشتاء ربیع المؤمن موسم سرما ٹھنڈک کا زمانہ مسلمان کے لیے بہار کا موسم ہے کیوں لیلوہو طال فقام سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر عبادت کرنا بہت آسان ہے وَقَصُرَ نَهَارُهُ فَسَامُ اور سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں روزہ رکھنا بہت آسان نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے نہ تعاب اور تکان کا سامنا کرنا پڑے انسان صبح کو سہری کرے آسانی کے ساتھ افطار کر لے گا اور درمیان میں اسے بھوک و پیاس کی شدت کا کسی طرح بھی احساس نہیں ہوگا حضور پاک علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةَ اَلْصَوْمُ فِي الشِّتَا موسمِ سرمہ میں روزہ رکھنا بہت آسان مالِ غنیمت ہے غنیمت کا وہ مال جو اسلامی سرحدوں پر پہرہ دینے والے فوجی اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے بعد ان پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد حاصل کرتے ہیں سردیوں میں چھوٹے چھوٹے دنوں میں روزہ رکھ کر آسانی کے ساتھ غنیمت ہمارے حصے میں آ سکتا ہے اور ہم بہت سے عجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں حسنات اور نیکیوں کو سمیٹ سکتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے یہ سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے پیش کر کے ان کو ترغیب دی کہ ان نیکیوں کو انجام دینے کی فکر کرو ہمیں بھی اپنا محاسبہ اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ یہ عامال ہماری زندگیوں میں دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دکھائی دیتے ہیں ہم بیماروں کی مزاج پرسی کرتے ہیں نہیں کرتے جنازوں میں شرکت کی عادت ہماری ہے یا نہیں پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنادے میں شریک ہو یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھی جائے تو اس کو ایک قیرہ سواب ملے اور جو جنازے کے ساتھ اتنا شریف ہو کہ اس کی تدفین بھی کر دی جائے قبرستان تک جائے تو اس کو دو قیرہ سواب ملے اور قیرہ کوئی معمولی وزن رکھنے والے چیز نہیں ہے بلکہ دو بڑے بڑے پہاڑوں کے وزن کے برابر اللہ رب العزت والجلال سواب عطا فرما ہے جنازوں میں شرکت ہو یہ سمجھ کر شرکت کی جائے کہ ہم پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کی سنت و ہدایت پر عمل کر رہے ہیں اپنے نام عمال کو حسنات اور نیکیوں سے بھر رہے ہیں کسی کو مو دکھانے کے لیے اس نیت سے شرکت اگر کی جا رہی ہے تو یہ نیت اچھی نہیں ہے نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے باری تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ضرورت مندوں پریشان حال لوگوں کہ کتنا کام آتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں اپنی بھوک بٹانے کا موقع عطا کیا ہے وہ حیثیت دی ہے کہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آس پاس رہنے والے ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا جنت میں کچھ بالا خانے شاندار محلات ایسے ہوں گے جن کا اندر کا منظر باہر سے دکھائی دے رہا ہوگا اور باہر کا منظر اندر والوں کو دکھائی دے رہا ہوگا دیواریں ایسی شیشے کی ہوں گی کہ کوئی چیز وہاں پر ڈھکی اور چھپی نہیں ہوں گی صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا لی من فیہا یا رسول اللہ لی من یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ایسے شاندار بالا خانے اور عمدہ محلات کس کو نصیب ہوں گے تو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا لی من اطاب الکلام و اطعم الطعام و صلا باللیل و الناس سنیا جس انسان میں تین خسلتیں اور عادتیں ہوں گی اللہ اس کو جنت کے انعظیم الشان بالا خانوں کا مستحق بنائیں کون لوگ ہوں گے وہ نمبر ایک وہ جن کی زبانیں پاکیزہ ہوتی ہیں جو خوش کلام ہوتے ہیں سنجیدہ اور محذب گفتگو کرنے والے ہوتے جن کی زبان لٹمار نہیں ہوتی جو تو تڑاق سے بات کرنے والے نہیں ہوتے جو بدتہذیبی اور بدگفتاری کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ ان کی زبان میں نرمی ہوتی ہے مطانت ہوتی ہے شیرینی اور مٹھاس ہوتی ہے ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ بولتے ہیں تو دلوں میں ان کی بات اثر کرتی چلی جاتی ہے غصہ بھی اگر ان کو آتا ہے تو تحمل و برداشت کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے غصے میں بھی وہ اپنی زبان کو بے لگام اور بے قابو نہیں ہونے دیتے آپ نے فرمایا کہ جنت کے ان عظیم محلات کا مستحق بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری زبان قابو میں رہنی چاہیے ہماری زبانوں پر گالی نہ ہو غیبت نہ ہو چغلی نہ ہو دلازاری کے جملے نہ ہو لوگوں کی عزتوں سے ہم کھیلنے والے نہ ہو بلکہ نہایت بقار و متانس سنجیدگی اور تہذیب کے دائرے میں ہم گفتگو کرنے والے ہوں بڑوں کا عدب و احترام ملہوظ لکھنے والے ہوں چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا مظاہرہ کرنے والے اور اسی انداز کی زبان استعمال کرنے والے ہیں دوسری صفت آپ نے بیان فرمائی جنت کے ان بالا خانوں کے مستحق وہ خوش نصیب لوگ بنتے ہیں جو ضرورت مندوں کا پیٹ بھرتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں بھوکوں کی بھوک مٹاتے ہیں اپنا بھی پیٹ پالتے ہیں اور دوسروں کا پیٹ پالنے کی بھی فکر کرتے ہیں اور تیسری صفت پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے بیان فرمائی وَصَلَّا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ رات کے اس پہر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر راز و نیاز میں مشغول ہوتے ہیں جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی لوگ میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں گرم گرم بستروں میں خواب غفلت کے اندر مشغول ہوتے ہیں اللہ کے کچھ نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو رات کے آخری پہر میں اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کو رازی کرنے کے لیے منانے کے لیے بستر چھوڑ دیتے ہیں اور بارگاہ الہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں عبادت کرتے ہیں رکو کی حالت میں عبادت کرتے ہیں سجدے کی حالت میں عبادت کرتے ہیں یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا تذکرہ تعریفی جملوں کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں فرمایا تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہو جاتے ہیں بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کو منانے کے اپنے پروردگار عالم کو پکارتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی جانب سے حاصل ہونے والے انعامات اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی تمنہ آرزو تمہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو مال و دولت جو سرمایہ ہم نے ان کو عطا کیا ہے ہماری رضا حاصل کرنے کی نیت سے وہ اس کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں استعمال کرنے والے ہوتے ہیں تو اگر ہم اللہ کا مقرب بن کر اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں اور جس طرح اللہ کے دوستوں نے مقام رفی اور مقام بلند کو حاصل کیا جن کو اولیاء اللہ کا لقب باری تعالی کی جانب سے عطا کیا گیا ان کی فہرس میں اگر ہم اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو جیسی پاکیزہ زندگی ہمارے ان اکابر و بزرگان دین نے اللہ کے ولی لوگوں نے گزاری ہے ایسی ہی پاکیزہ زندگی اور مثالی زندگی ہمیں اور آپ کو بھی گزارنی ہو اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہوگا اپنے وجود کو نافع بنانا ہوگا اور زندگی کے ان مختصر سے ایام کو اس مختصر سے عرصے کو اللہ رب العزت والجلال کی مرضی اور منشاہ کے تابع بن کر گزارنا ہوگا دنیا کی اس زندگی کو اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے تابع بنا لیا تو آخرت کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اللہ وہاں ہمیں اور آپ کو اپنی مرضی کے مطابق جینے کا موقع عطا فرمائے دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے تو آخرت کی دائمی زندگی اللہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق جینے کا موقع دے جنتیوں سے وعدہ کیا گیا ہے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ وہ جنت کے جس میں جانے کے بعد کوئی نکلے گا نہیں کسی کا جی نہیں چاہے گا باہر نکلنے کا ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت اس کا مستقر اور ٹھکانہ بن جائے کیسی لطف بھری زندگی ہوگی وہاں پر اللہ فرماتے جو تمہارا جی چاہے گا اگلی علم ہے وہ چیز تمہارے سامنے موجود ہو جس کا تم آرڈر دوگے مطالبہ کروگے مطالبہ اور آرڈر پورا بھی نہیں ہو پائے گا اور اللہ کے حکم سے وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے لیکن یہ نعمت اور سعادت انسان کو کب نصیب ہوگی جب وہ اللہ کی مرضیات کے تابع دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو بنائے گئے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا مستحق بنا دیتے ہیں اور وہ کون سی بدعامالیاں ہیں جن کا ارتکاب کی وجہ سے انسان اللہ کی نگاہ رحمت سے گر جاتا ہے اور اس کے غصے اور غزب کا مستحق بنتا ہے چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک تین کام تمہارے لئے پسند فرماتے ہیں اور تین کاموں سے اللہ رب العزت والجلال ناراض ہوتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اللہ کو ناپسند ہیں وہ تین کام انسانوں کی زندگی ہیں اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو وہ تین کام کرنے ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوں گے وہ کون سے تین کام ہیں پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبدوا اللہ و لا تشرقوا به شیعہ اللہ کی عبادت کرو اسی کو معبود و مسجود مشکل کشا اور حاجت روا مانو اور اس کی خدائی اور علوہیت میں کسی کو ساجی اور شریک قرار دینے والے مدبر دوسرا کام کیا ہے وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو دینی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے بنو اور آپس میں تفرقہ انتشار اور اختلاف کو ہوا دینے والے مدبر اگر بات بات پر تم آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کرو گے ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنے کا کام کرو گے ایک دوسرے کے خلاف سادشے رکھنے جگہ کام کرو گے اور اپنی اجتماعیت کے شیرازے کو منتشر کرنے کا کام کرو گے تو اللہ کی نگاہ رحمت سے بھی گرو گے دنیوی ناکامی بھی تمہارا مقدر بنے گی اور اخربی ذلت بھی تمہارا نصیبہ ہو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والے بڑھے آپس میں جھگڑو مت اختلاف و انتشار کو ہوا مت دو متحد اور متفق ہو کر دنیا کی اس مختصر سے زندگی کو گزار لے اس لیے کہ اگر تم آپس میں جھگڑتے رہے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تم ناکام ہو جاؤ گے کامیابی تم سے دور ہوتی چلی جائے جم جاؤ دین کے راستے ایمانی تقادوں پر مضبوطی کے ساتھ چلتے رہو اللہ کی نصرت و مدد تمہارے شامل حال ہوگی یہ دوسرا عمل ہے جس کو انجام دے کر انسان اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتا تیسری چیز پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی وَأَن تُنَاصِحُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو جن لوگوں کو اللہ نے تمہارا ذمہ دار بنایا ہے جن کے ہاتھوں میں باری تعالی نے تمہارے معاملات کو رکھا ہے جو کسی بھی حیثیت سے تمہارے مربی نگرہ سرپرست گزرگ اور بڑے ہیں ان کی خیر خواہی کرنے والے بنو ان کی مان کر زندگی گزارو ان سے مشورے لو ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی کے مختلف اخدامات کرو فیصلے ان سے پوچھ کر کیا گیا یہ نہایت اہم ہدایت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی آج ہم جوانی کی تہلیس پر قدم رکھتے ہیں تو ایسے اپنے آپ کو اقل مند اور فہیم اور دانشور سمجھنے لگتے ہیں اور کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ایسی خودسری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ جن کو نہ بڑوں کے مشورے کا خیال ہوتا ہے نہ بزرگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کوئی لحاظ ہوتا ہے وہ خود جو فیصلہ کرتے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں بڑے اور بزرگ ان کو جو مشورہ دیتے ہیں ان کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت اہمیت اور وقت نہیں ہوتا یہ طریقہ انسان کو اللہ سے دور کر دے گا اللہ کا مقرب نہیں بنائی زندگی کو اگر خیرات و برکات سے مالا مال کرنا چاہتے ہو تو اپنے بڑوں اور بزرگوں کی رہنمائی میں تمہیں زندگی گزارنی ہوگی تم گھر میں ہو تم آباب تاؤ چچا اور گھر کے دوسرے ذمہ داروں کے مطیع و فرمہ بردار بن کر ان کے ماتحد بن کر زندگی گزارنی علماء اور عیم کرام اور سماجی اعتبار سے ذمہ دار لوگوں کے مشورے کے مطابق اپنی زندگی کے امور کو انجام دو اللہ دنیوی کامیابی ہو بھی سر فراز فرمائیں گے اور اخروی سعادت بھی مقدر ہوگا یہ تین کام وہ ہیں جو انسان کو اللہ کی مرضیات پر چلنے والا بنائیں اور اس کے بعد تین کام پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے بیان فرمائے جو انسان کو اللہ کی نگاہ رحمت سے دور کر دیتے ہیں ان کو ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالُ وَكَسْرَتَ السُّؤَالُ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ اللہ پاک ناپسند فرماتے ہیں بیکار کے بحث و مباحثے اور فضول گوئی خامخواہ وقت کو زائے کرنے والے مدبن بیکار کی مجلسیں سجانے والے اور آراستہ کرنے والے مدبنو جیسا کہ آج لوگوں کی عادت بن گئی ہے دیر رات تک دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایران توران کی بحث و مباحثے کے اندر لگے رہتے ہیں زندگی کے قیمتی اوقات کا خون کرتے ہیں زائے کرتے ہیں برباد کرتے ہیں رات کا وہ پہر جس میں اٹھنے کی تیاری ہونی چاہیے اس میں سونے کی تیاری ہوتی ہے اور پھر صبح دس بجے گیارہ بجے جا کر آنکھیں کھلتی تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اس طرح کے قیل و قال کو اور بحث و مباحثے کو ناپسند فرما رہا قیل و قال کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کی ٹوہ میں مطلب ہو تجسس کی عادت مت ڈالو اپنی فکر کرو دوسروں کی زندگی میں جھاکنے کی عادت مت ڈالو اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قَسْرَتَ السُّعَال اللہ باق ناپسند فرماتے ہیں بیجہ سوالات کو خامخواہ کے سوالات مت کیا کرو جب ایک واضح بات تمہارے سامنے آ جائے تو اس پر عمل کرو بیکار کے میم میخ نکال کر بات کو بڑھانے کی کوشش مت کرو جو لوگ کرنا نہیں چاہتے وہی سوالات کرتے ہیں اور جن کی زندگی میں عمل کا جذبہ ہوتا ہے تو جب واضح بات ان کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر وہ عمل کرتے ہیں سوالات کے پیچھے نہیں پڑتا اور آخری چیز ارشاد فرمائی واضحات المال اللہ ناپسند فرماتے ہیں اس بات کو کہ تم مال کو ضائع کرنے والے بڑھیں اسراف اور فضول خرچی یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے آج یہ وبا اور بیماری بھی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عام ہے خاص طور پر شادی بیاء اور تقریبات کے موقع پر کتنی فضول خرچی ہوتی ہے اور کس طرح پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں دسیوں بیسیوں رسمیں ہیں جن کو پورا کیے بغیر ہماری خوشی کی تقریب اختتام کے مراحل تک نہیں پہنچتے ہیں اور اس میں لاکھوں روپے نظر کر دیے جاتے ہیں برواد کر دیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو ایک ایک پائی کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے یہ مال حاصل کیا تھا اور کس راستے میں اس مال کو خرج کیا ہے اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اپنے مال کو بھی اللہ ہمیں اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق بخشے اپنا محبوب اور مقرب اللہ پاک ہم سب کو بنائے اپنی توفیق سے جو باتیں باری تعالی نے اس وقت کہلوائیں اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ